اسلام علیکم میں ہوں مہم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ آج میں پاکستان کے نمبر ون پرینڈنگ سانگ پر ریاکٹ کروں گی جس کا نام ہے حزدی آ اس سانگ اس میوزک ویڈیو کا میں پہلے آپ کو تھیم بتاتی ہوں کہ کیا اس کا تھیم ہے اس کا تھیم بیسیکلی یہ ہے کہ جو لف سٹوریز انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں کسی وجہ سے تو یہ ان پہ بنایا گیا ہے یہ ثری منٹس کی ویڈیو ہے کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے تو اس میں ایز فار ایز آئی نو تو بس یہی اس کا تھیم ہے کہ جو فیملی ایکسپٹ نہیں کرتی تو اس وجہ سے ان کی لف سٹوریز انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں اور کافی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے ریلیٹ بھی کریں گے سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ اس میوزک ویڈیو کے پروڈیوسر کون ہے تو اس کے پروڈیوسر ہے ندیم مبارک اور سنگر ہے اس سانگ کے عمیر عوان اور جو اس میں سٹارز ہیں وہ ہیں ٹک ٹاک سٹارز ربیقہ خان ہیں شاہیر خان ہیں اور ندیم مبارک ہیں ندیم مبارک اس میں پروڈیوسر بھی ہیں اور وہ اس میں سٹار بھی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میوزک ویڈیو کی ایکٹنگ پہ کے ایکٹنگ کیسی تھی ایکٹنگ اگر دیکھا جائے تو اس میں تین پرومیننٹ ہیں جن پہ زیادہ فاکس ہے تو وہ ہیں ربیقہ خان ہیں شاہیر ہیں اور ندیم ہیں ان پہ زیادہ فاکس کیا گیا ہے اور یہ انٹرٹیننگ پوائنٹ آف یو سے تو بہت اچھی ہے ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے سب کچھ لیکن جو مجھے لگا کہ جہاں پہ تھوڑی پرفارمنس جو تھی وہ فلیڈ تھی وہ تھی بیک گراؤنڈ آنسر کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی کہ مطلب ان کے اگر سٹیپز زیادہ پلان کیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر کر سکتے تھے تو وہ جو تھا وہ ان کی پرفارمنس ذرا اچھی نہیں تھی ویسے آورال اگر دیکھا جائے تو ایکٹنگ بہت اچھی تھی کوریوگریفی جو تھی وہ بھی بہت اچھی تھی ان کے گیٹ اپس بہت اچھے تھے اب ہم آتے ہیں ان سانگ کے سنگر کی طرف اس کے سنگر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ ہیں امیر اوان ہیں امیر اوان بہت ینگ سنگر ہیں اور ان کا ابھی کریئر کا بلکل آغاز ہی ہو رہا ہے اور ان کی جو فرسٹ سانگ ہے وہ ہی اتنا ہٹ ہو گیا ہے اور ٹرینڈنگ نمبر ون ہے تو سانگ یہ ویسے تو بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی اوفیشلی ان کا فرسٹ سانگ ہے جو کے ریلیز ہوا ہے تو مجھے تو اچھا لگا لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا کلاسیکل ہٹ سانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار سنیں یا جو آرڈینس ہے وہ اس کو بار بار سننے کا ان کا دل چاہے اگر ہم اس میوزک ویڈیو کے علاوہ اس کو جسٹ ایسا سانگ دیکھیں تو یہ کوئی ایسا سانگ نہیں ہے کہ ہمارا دل کرے ہم اس کو بار بار دیکھیں صرف ہم اس کو دیکھ اس وجہ سے رہے ہیں کیونکہ اس کی جو میوزک ویڈیو ہے وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹک ٹک سٹارز بھی ہیں تو اس وجہ سے جو ان کے فانز ہیں وہ اس کو کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں لیکن اگر سانگ کی حالی بات کریں تو کوئی ایسا سانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار دیکھیں اگر آپ اس کو ایک سار بات دیکھیں تو تو بی ویری آنسٹ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون سا سانگ تھا اور یہ کبھی ٹرینڈنگ نمبر ون پہ بھی تھا تو کسی کو نہیں بتا ہوگا تو یہ جو تھا اس سانگ کا تھوڑا نیگیٹیو پوائنٹ تھا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس میں کیونکہ ابھی ان کے کریئر کا بلکل آغاز ہے تو شاید اس وجہ سے وہ فیوچر میں جا کے اسے بہت اچھا پرفارم کریں گے اور وہ ایج کے ساتھ ساتھ بھی وہ بہت ینگ ہیں تو جیسے جیسے وہ آگے کام مزید کریں گے تو ویسے ویسے ان کی جو پرفارمنس ہوگی وہ مزید اور اچھی ہوگی لیکن ہم اگر سانگ کو دیکھیں تو اٹ وز کون ٹو سی تو بہت اچھا تھا سانگ اس کے ایکٹنگ بہت اچھی تھی سنگنگ بھی اچھی تھی اس کے انٹرٹیننگ پوائنٹ او ویو سے بہت اچھا ہے اب ہم آتے ہیں کومنٹس کی طرف کہ اس کے لوگوں نے کیا کومنٹس کیے ہیں ویسے میں آپ پر بتاتی ہوں کہ اس کے 2.15 ملین ویوز ہیں اور اس کے ام نوٹ چھوڑ لیکن اس کے جو لائکس ہیں وہ ہیں 153 کے اور اس کے ڈس لائکس ہیں وہ ہیں 25 کے لیکن اس کے 17 کے اس پر کومنٹس ہیں لوگوں نے زیادہ اس کو لائک ہی کیا ہے اور جو ڈس لائکس پہلے ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں وہ یوٹیوبرز ہوں گے کیونکہ جو یوٹیوبرز کا اور ٹکٹوکرز کا آپس میں جو کلیش ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو جو مجھے لگتا ہے کہ جو ڈس لائکس ہوں گے وہ یوٹیوبرز نہیں کیے ہوں گے کیونکہ یوٹیوبرز اکثر ایسے کہتے ہیں کہ ٹکٹوکرز کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ فیمس ہوئی جا رہے ہیں ان میں نہ کوئی ٹیلنٹ ہیں نہ وہ پونٹینٹڈ لوگ ہیں بس وہ ایسے ہی آگیا ہی جا رہے ہیں آتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ایک دونوں میں جیلیسی کا ایلیمنٹ ہے یہ شاید ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یوٹیوبرز نہیں زیادہ ڈس لائکس بھی ہوں گے لیکن میں سارے کومنٹس تو نہیں پڑھے کیونکہ وہ سیونٹین کے کومنٹس تھے لیکن جتنے میں نے پڑھے ہیں تو وہ کافی پوزیٹیف کومنٹس آئے ہوئے تھے لوگوں نے بہت تاریف کی ہے اس کی ایکٹنگ کی بہت تاریف کی ہے اور انہوں نے کہے کہ یہ بہت انٹرٹیننگ سانگ ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہے 2020 ہمارا بہت زیادہ پریشانی میں گزرا ہے اور 2021 میں اسی ویڈیوز آئی ہیں اور جونا ہم انٹرٹین کر دیا ہے ہم نے سانگ کو بہت انجوائی کیا ہے اور یہ ٹکٹوکرز بھی ہیں اور ان کے فان فالویگ بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ربیقہ کی شاہیر کی ندیم مبارکی لوگ ان کو جانتے ہیں ٹکٹوک سے ہی تو اس وجہ سے بھی ان کی جو ہے وہ ٹرینڈنگ نمبر ون پہ یہ سانگ آیا ہے اور اس کو اتنے زیادہ ویوز ملے ہیں یہ بڑی وجہ بھی گئے اور آج کل یہ ویسے بھی بتاتی ہے آپ کو چلویں گوہر تھوڑا بیک براؤنڈ بتاؤں تو ٹکٹوک سٹارز کو میوزیک ویڈیو میں اس وجہ سے بھی لینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ فیمس آلریڈی لوگ ہیں ان کی جو فین فالونگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے پہلے ہم بات کریں تو ایک سانگ آیا تھا جنت مرزا کا وہ بھی ٹکٹوکر ہیں شاہیر سانگ تھا تو وہ بھی ٹکٹوکر تھی اور سرمت قدیر نے وہ سانگ آیا تھا تو وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اس وقت میں وہ بھی ٹرینڈنگ نمبر ون پہ گیا تھا اور ابھی ریسنٹلی ایک سانگ آیا تھا سرمت قدیر کا ہی اس میں بھی انہوں نے ایک ٹکٹوک سٹارٹ تھی علشبہ انجم شاہید ان کا نام تھی علشبہ انجم ہی تھی جن کو جو کہ سٹارٹ تھی ان سانگ میں تو وہ بھی ٹرینڈنگ نمبر ون پہ گیا تھا اور ابھی بھی شاہید وہ ٹرینڈنگ میں بھی ہوگا تو کیونکہ اس وجہ سے بھی وہ ٹرینڈنگ میں سانگ آ جاتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ٹکٹوک سے ہی جانتے ہیں تو آلریڈی فیموس لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ سانگ بہت اچھا تھا ڈی جی ٹائپ سانگ تھا لوگوں نے اس کو انجوائی بھی کیا آپ کو یہ آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آنی پیچھا ہیے آپ کی اس میوزک ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور خبرنامہ کو سبسکرائب کرنا آمد بھولیے گا